السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سبق سن لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے سبحان اللہ کتنا آسان نسخہ ہے آجی میڑ بھی نہیں لگتی روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو اللہم انی اسئلک الجنہ واعوذ بکا من النار اللہم انی اسئلک الجنہ واعوذ بکا من النار اللہم انی اسئلک الجنہ واعوذ بکا من النار تین مرتبہ خالی پڑھنا ہے یہ سے آجی منٹ بھی دے لگے گی یہ تو میں نے عربی میں بتا دیا عربی میں کرنا ہوئے آپ اردوی کہہ سکتے ہو اے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ پاک جلی لے آنے میرے پاس جلی لے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلی مار دے اس جلی مر جائے ہو جو نہیں جنت خود دعوت دیتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس میرے اندر اس کو داخل کرنا اور جہنم کہہ دی اللہ بھائی مجھ سے پانا مانگتا ہے مجھ سے دور رکھ اس کو تو روزانہ یہ عادت ڈالو یہ حدیث شریف ہے بکھر موٹی باروی جلد میں یہ حدیث ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیثیں آتی ہیں اس لئے اس کی عادت ڈالو اللہ تعالیٰ عامل کرنے کا توفیق عطا فرمائے روزانہ تین مرتبہ ایسا مانگا غفلت میں آجی پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے تھوڑا سا آدمی دھیان دے دے تھوڑا سا تو جنت والا بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلو کو اور ہم سب کو ساتھ میں رکھے جنت الفردوس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دروش شریف پڑھنے کا بہت احتمال کیجئے جمعہ کا دن ہے اطاف سر اکہب بھی پڑھ لینا جمعہ کا دن ہے ضرور پڑھ لینا بھولنا مت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ